بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ اچھا جی بچو آج ہم پڑھیں گے ایلپس کو لگتا مشکل کنسپٹ ہے لیکن اگر ہم ڈیٹیل سے آرام سے پڑھیں گے تو ساری چیزیں اس کی سمجھ آتی ہیں کوئی اس کا خاص مشکل کام نہیں ہے ایلپس جو ہے وہ اس شکل کی ہوتی ہے جس کو ہم یہ انڈانوما بیزوی اس کو ہم کہتے ہیں ایک طرف سے چپٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایلپس کی شکل ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں ہم ایکس ایکسیز اور وائے ایکسیز یہ بناتے ہیں اور اس کے حساب سے اس کی جو چیزیں ہیں وہ منشن ہو جاتی ہیں تو یہ ایسے اب یہ ہم نے بنائی ہوئی ہے اور یہ ہم نے تقریباً کوشش کی ہے کہ اس کا یہ جو ایکسیز ہیں وہ اس کے سینٹر میں سے ہو کے گزریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم سینٹر کے اوپر اوریجن جو ہے ہمارا زیرو زیرو ہوگا اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ ایلپس کا جو سینٹر ہے وہ زیرو زیرو پہ ہے اوریجن کے اوپر ہے اب یہیں سے دیکھیں ہماری جو ایلپس ہے یہ جو شکل ہے وہ ایکس ایکسیز کو بھی دو جگہ پہ کٹ کر رہی ہے وائے ایکسیز کو بھی دو جگہ پہ کٹ کر رہی ہے تو جہاں پہ ایکس ایکسیز کو کٹ کر رہی ہے اس کو ہم نے اے کا نام دیا ہے جہاں وائے ایکسیز کو کٹ کر رہی ہے وہاں بی کا نام دیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ نیچے کی طرف نیگٹیو ہوتا ہے تو نیگٹیو بی ہے اس طرف ہمارا ایکس نیگٹیو ہوتا ہے تو مائنس اے ہے اور ظاہر یہ ایک جیسا فاصلہ ہوگا اوریجن سے اتنا ہی ادھر اتنا ہی ادھر تو اس لئے یہ اے ہے یہ مائنس اے ہے جتنا اوپر گئے ہیں وہ بی ہے اور اتنا ہی نیچے آئیں گے اب ظاہر یہ بنانے میں تھوڑی آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو یہ اگر بی ہے تو یہ مائنس بی ہے ٹھیک ہے تو اے زیرو اور زیرو بی اس طرح سے یہ ان کے کوارڈینیٹس ہوتے ہیں تو یہ اس کی جو ہے پراپر ہمارے پاس اس کی ایکویشن ہے ایکس کیر اوور اے سکیر پلاس وائے سکیر اوور بی سکیر اس ایکل ٹو ون اور یہ دو طرح سے ہوتی ہے یہ والی ایکویشن ہم رکھتے ہیں اس کے لئے جو ایکس ایکسز کے الانگ بنی ہوئی ہے یہاں اس کو ہم کہتے ہیں یہ میجر ایکسز ہے جہاں پہ اس کی لمبائی زیادہ ہے اس کو میجر ایکسز کہتے ہیں تو میجر ایکسز اس کا ایکس والا ہے تو اس لئے اس کی یہ والی شکل ہے اور جب میجر ایکسز وای ہونا ہے تو اس کی دوسری شکل ہے وہ نیچے آ جاتی ہے اور یہ دیکھیں میں نے لکھا بھی ہے کہ شارٹ آرم جو ہے یعنی کہ چھوٹی لمبائی جو ہے اس کو مائنر ایکسز کہتے ہیں اور یہ اس کا بی ہے اور یہ اس کا سیمی مائنر بھی کہتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے سیمی ہے نا آدھا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سیمی مائنر ہے اسی طرح جو لانگ آرم ہے اس کو میجر ایکسز کہتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا اور اس کا جو سیمی ہے یعنی ہاف ہے وہ اے ہے اے کے برابر ہے تو یہ ہو گیا اور اس کی ایکزیمپل بھی میں نے ایک لکھ کے بتائی ایکس کے روس اور یہ والی دوسری والی ایکزیمپل ہے ٹھیک ہے وہ یہ والی ہے کیونکہ اب ایک ڈائیگرام اس طرح سے بھی تو بن سکتی ہے کہ اب یہاں پہ کیا ہے کہ اس کے ایکسز ہے وائے ایکسز اس کے الانگ ہم نے بنائی بھی ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ والا ڈسٹنس زیادہ ہے یہ والا ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر جب ہم ایکویشن بناتے ہیں تو اس طرح سے بناتے ہیں ایکسکیئر اوور بیسکیئر اب یہ تھوڑا سا میرے ہی صاحب جنہوں نے بڑی عجیب سی شکل بنائی ہوئی ہے ویسی رہنے دیتے ہیں ایکسکیئر اوور ایسکیئر پلس وائے سکیئر اوور بیسکیئر لیکن ساتھ بتا دیتے ہیں کہ بی بڑھا ہے لیکن بہرحال انہوں نے یہ کیا ہے کہ اے کو ہمیشہ بڑھا رکھنا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ یہ والی ایک ڈائیگرام آتی ہے تو اس میں دیکھیں یہ والی سائٹ بڑھی ہے تو اس کو بی نہیں کہنا یہ اے ہی ہے یہ اے ہے یعنی دونوں میں سے جو بڑھا ہوگا اس کو ہم نے اے کہنا کرنا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن یہ ہے کہ یہاں ہم منشن کر دیں گے کہ اے ایس گریٹر دن بی اور ویسے بھی جب یہ شکل لکھی ہوگی تو آٹومیٹک پتہ ہوگا کہ یہ چونکہ اے ادھر آ گیا ہے تو دیفنیلی یہ بڑھا ہے یعنی وائے والی سائٹ بڑھی ہے یعنی وائے کی طرف یہ والا جو کوارڈینیٹ ہے ہمارے پاس بڑھا ہے تو یہ اس کا ایکسز جو ہے یہ وائے ایکسز ہو جاتا ہے تو اس کی ڈائیگرام جو ہے اس کی جو ایکویشن ہے وہ ہم اس شکل میں لکھتے ہیں باقی باتیں تو وہی ہوں گی جیسے روٹین میں ہوتی ہیں چلیں آگے چلتے ہیں اب ایک اور چیز کا یہ جو ہمارا سرکل ہوتا ہے یہ سپیشل کیس ہوتا ہے کیونکہ اب دیکھیں یہ جب سرکل بناتے ہیں تو وہ ہر طرح سے ایک جیسا ہوتا ہے ایلیپس میں تو ظاہر ہے کوئی یہاں تو ایکس ایکسز بڑھا ہو جاتا ہے یا وائے ایکسز بڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس میں ایکس کی طرف سے بھی اور وائے کی طرف سے بھی ایک جیسا ڈسٹنس ہوتا ہے یہی اس کا ریڈیس ہوتا ہے اگر یہاں پہ سینٹر ہو اس کا سرکل کا ٹھیک ہے تو سرکل جو ہے وہ ایلیپس کی ہی ایک کیس ہے سپیشل کیس ہے کہ جس میں یہاں پہ ایسکیر بیسکیر جو ہیں وہ دونوں آئی ہو جاتے ہیں آر سکیر ٹھیک ہے اور ظاہر ہے یہ اس کی سرکل کی ایکویشن ہوتی ہے اگر آپ آر سکیر کو اٹھا کے ادھر لے جائے تو یہ بھی ایک انفرمیشن ہے سوالوں میں تو یوز نہیں ہونی لیکن ہمیں پتا ہو ایم سی کی یوز کے لیے کہ سرکل جو ہے ایک سپیشل کیس ہے اس کا ایلیپس کا اب اس میں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں پتا ہونی چاہیے سینٹر تو میں نے بتا دیا کہ اس والی کا سینٹر جو ہے وہ ریجن کی اوپر ہوتا ہے زیرو زیرو پہ جیسے پچھلے ہم نے پڑھا تھا وہاں پہ بھی فوکس اور دیریکٹر ایکس آتا تھا پچھلی 6.4 ایکسرسائز میں تو فوکس ہمیں پتا ہے ایک فکس پوائنٹ کو کہتے ہیں اور دیریکٹر ایکس جو ہے ایک سیدھی لائن ہوتی ہے یہ اگر میں آپ کو یہاں سے دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ پوری ہر چیز ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے یہاں پہ کہ یہ ظاہر ہے وائی ایکسز یہ ہمارا ایکس ایکسز یہ ہم نے اللیپس بنا لی اور اللیپس کے اندر یہ ہمارے دو فوکس ہوتے ہیں ایک یہ والا ایک یہ والا فوکس ایک سینٹرل پوائنٹ ہے اس کا تو اس طرف سے بھی ہوگا اس طرف سے بھی ہوگا اس کے کوارڈینٹ ہوتے ہیں سی زیرو کیونکہ یہ ایکس ایکسز کے اوپر ہے نا تو ایکس ایکسز پہ ایکس کا یہاں سے لے کے یہاں تک ڈسٹنس جو ہے وہ سی ہے ٹھیک ہے اور وائی کوارڈینٹ تو زیرو ہے تو سی زیرو لکھیں گے لیکن اسی طرح پھر اس سائیڈ پہ آئیں گے تو وہ مائنس سی زیرو ہو جائے گا اگین میرا یہ ڈسٹنس تھوڑا بن رہا ہے لیکن یہ ایک جیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مائنس سی زیرو ادھر ہوگا اور پلس سی زیرو ادھر ہوگا اگر فوکس ہمارا ادھر ہوگا تو پھر وہ زیرو اور سی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس طرح سے ہو جائے گا باقی وہی ہے یہ اے اور اے ڈیش ہمارے جو ہیں وہ ان کے کوارڈینیٹس ہیں ورٹسیز ان کو کہتے ہیں ورٹسیز جہاں پہ ہمارے یہ اے زیرو کوارڈینیٹ ہے اور اس طرح یہ بی بی جو ہے بی بی ڈیش یہ بھی اس کے اس کو کو ورٹسیز کہتے ہیں بڑے والے کو ورٹسیز کہتے ہیں ان کو کو ورٹسیز کہتے ہیں اگر ادھر بڑے ہو جائیں گے تو وہ ورٹسیز ہیں اور ادھر کو ہو جائیں گے تو بڑے والے جو ہیں ورٹسز یہ نام ہمیں یاد رکھنا ہے اس میں پھر ایک اور چیز ہے یہ والی جو لمبائی ہے جو یہ کیا اس کا نام ہے فوکس میں سے ہو کے گزرتی ہے لائن اور ادھر سے بھی اور ادھر سے ٹچ کرتی ہے جو یہ این این ڈیش جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیٹس ریکٹم ٹھیک ہے لیٹس ریکٹم اور اس کی لمبائی بعض وقت کے سوال میں آ جاتی ہے وہ ہم نے آگے لکھی ہے کہ کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ الل ڈیش بھی لیٹس ریکٹم ہوگا اور یہ ہمارے ڈریکٹر ایکسس ٹھیک ہے ایک سٹریٹ لائن جیسے ہم نے سکس پینٹ فور میں بھی پڑی تھی تو ایک اس طرف بھی ہوگی ایک اس طرف بھی ہوگی ادھر ظاہر ہے پوزیٹیو ہونی ہے پوزیٹیو ایکس کی طرف ہے اور ادھر یہ نیگٹیو ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو کوئی ویلیو ہوتی ہے ایکس ایکل ٹو سی اوور ای سکیئر اب یہاں آپ کو ای ڈیفائن کرنا پہلے کہ ای کیا ہے تو ای کے لیے یہ فارمولہ آپ دیکھیں ایف پی اوور پی ایم از ایکل ٹو ای اب یہ کیا ہوتا ہے یہ اصل میں ایک ریشو ہے ایف پی کی اور پی ایم کی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک نا کوئی پوائنٹ لیتے ہیں ادھر ٹھیک ہے پورے ایلیپس کے اوپر دیفرنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں تو یہ ایک پی پوائنٹ ہے ہمارا تو پی پوائنٹ کا یہ ہمارے ایف تک کا ڈسٹنس اور پی پوائنٹ کا ہمارے ورٹیکس تک کا ڈسٹنس ورٹیکس کو ہمارے ایم کہا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ادھر سے لے کے یہاں سوری ڈریکٹ ٹریکس ہے یہ تو پی سے لے کے یہ ایم یعنی ڈریکٹ ٹریکس تک کا فاصلہ اور پی سے لے کے ایف تک جو جائے یہ فوکل لینگ اس کا فاصلہ ان دونوں کی ریشو ہوتی ہے دونوں کو تقسیم کراتے ہیں تو ایک نمبر آتا ہے یہ ای لیکن آنسر ہمیشہ یہی رہے گا فار اگزمپل 0.7 ہے تو اس نے 0.7 ہی ہر دفعہ آنا ہے چاہے پوائنٹ جہاں مرضی ہو تو یہ وہ ای ہے ٹھیک ہے ای کو ہم کہتے ہیں اسینٹری سٹی ٹھیک ہو گیا اور اس میں کیا ہو سکتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ہے نا فوکس سی زیرو یا مائنس سی زیرو تو یہ جو سی ہے یہ فوکس بڑا اہم ہے تو سی کو فائنڈ کرنے کے یہ دو تین ویلیوز ہیں سی برابر ہوتا ہے اے ای کے اگر آپ کو اے اور ای کا پتہ ہے تو آپ سی نکال سکتے ہیں اے ہمارا یہ والا ڈسٹینس ہے یہاں سے لیکن یہ میجر ایکسس کا سیمی میجر ایکسس ٹھیک ہے اور اے ہمارا وہی یہ والا ان دونوں کی ریشو یہاں اگر سی اور اے دی ہوا ہے تو ہم اے فائنڈ کر سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ایک سی کا یہ بھی فارمولہ ہے جس میں اے اور بی انوالو ہوتے ہیں اے یہ والا فاصلہ بی یہ والا فاصلہ تو سی سکر اس ایکل ٹو اے سکر مائنس بی سکر یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ فارمولوں میں انہوں نے یوز ہونے سوالوں کے اندر تو یہ ان دونوں کو ذرا آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے آگے چلتے ہیں یہ آگے میں نے وہی باتیں لکھی ہیں کہ اے اے ڈیش جو ہے وہ ورٹسز ہیں سینٹر زیرو زیرو کے اوپر ہے اے اے ڈیش جو ہے یہ ٹو اے ہے ہاں یہ بھی ہے وہ ٹو اے اور ٹو بی یہ آگے تھوڑا سا دیکھ لیں یہاں سے لیکے یہاں تک یہ ہے نا تو ادھر سے لیکے ادھر تک بھی تو اے ہے تو ٹوٹل لمبائی ادھر سے لیکے ادھر تک یہ جو میجر ایکسز ہے پورا کے پورا یہ ٹو اے ہو جائے گا اور یہ جو ہمارا مائنر ایکسز ہے پورے کا پورا ادھر سے لیکے ادھر تک اس نے ٹو بی ہونے ہے ٹھیک ہے یہ بھی ذرا ذہن میں پتا ہونا چاہیے تو major axis 2A minor axis 2B اور وہ ظاہر ہے LL- اور NL- میں نے بتایا کہ وہ latest rectum ہے اور یہ اس کی length ہے لمبائی ہے 2B square over A یہ again چیزیں یاد رکھنے والی ہیں اور یہ جو ابھی ہم نے دونوں equationیں پڑی ہیں اس کے لیے ایک summary بھی اس نے بنائی ہوئی ہے یہ بھی ہمیں idea ہونی چاہیے equation اگر یہ والی ہے جس میں major axis ہمارا A ہے کیونکہ اس نے بتایا A is greater than B تو اس کے لیے جو focus ہے ظاہر ہے اس x-axis کے اوپر ہونے ہیں تو plus minus C 0 کیونکہ ایک دوبار plus G ہے ایک دوبار minus C ہے میں نے ابھی بتایا پیچھے director x اس کا ابھی ہم نے دیکھا plus minus C over E square ہے major axis جو ہے وہاں پہ Y 0 ہے کیونکہ major axis x-axis ہے نا تو x-axis سارے کے سارے کے اوپر Y 0 ہوتا ہے vertices ہمارے plus minus A 0 ہے میں نے بتایا اور co-vertices جو دوسری طرف چھوٹے length ہے وہ 0 اور plus minus بھی ہے center 0 0 پہ ہے eccentricity جو ہے وہ بتائی بھی ہے کوئی C over A کے برابر ہوتا ہے exactly اسی طرح سے یہ چیز بن جاتی ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ وہ اس طرح سے بن رہی ہوتی ہے ایسے کر کے وہ Y کی طرف اس کا رجان زیادہ ہوتا ہے تو A scale اس کا یہاں آ جاتا ہے اور A again بڑا ہی ہے ادھر بڑا ہی ہے ادھر بڑا ہے لیکن A اب یہاں آ گیا Y والی side پہ تو اس کا جو focus ہے وہ 0 plus minus C کیونکہ Y کی طرف ہے نا تو Y کی coordinates آئیں گے major axis کا آپ ظاہر ہے وہاں پہ X 0 ہوگا انہی کا اولٹ بنتا جاتا ہے یہ دہا دیکھ لیں انہی سب کا یہ اولٹ بنتا جائے گا چیزیں وہ ہی ہیں ساری صحیح ہے یہ دہا دیکھ لیں چلیں اب آ جاتے ہیں exercise پہ 6.5 exercise ہے اور پہلا question کیا ہے find the equation of the ellipse ellipse کی equation بنا نہیں ہے وہ جو تھا نا X square over A scale plus Y square over B scale is equal to 1 وہ بنا نہیں ہے ہم نے تو اس میں ظاہر ہے ہمیں A اور B define کرنا ہوتا ہے اور وہ مل جائے تو ہم بنا لیتے ہیں اور جہاں ممکن ہو اس کا ہم نے sketch بھی بنانا ہے اس کی diagram بھی بنانے کی کوشش کرنی ہے اب پہلا case یہ ہے کہ ہمیں focus دیا ہے فوسائی کہتے ہیں جس میں دونوں focus ہوتے ہیں focus کی جب جمع ہے فوسائی تو وہ ہمارے پاس ہے plus minus 3 0 اور یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے کہ یہ X axis کے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہمارا جو major axis ہے وہ X axis کے اوپر ہے تو پھر وہ جو equation بنی ہے وہی بنے گی X square over A square plus Y square over B square is equal to 1 والی minor axis جو ہے اس کی لمبائی بھی اس نے دے دی ہے دس ہے minor axis پھر کیا ہوگا 2B اب اس کو حل کرتے ہیں اب focus میں نے بتایا تھا یہ C ہوتا ہے اور C کیا ہوتا ہے AE ٹھیک ہے یہ C بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یا AE بھی کہہ سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے یہ اس کے برابر ہے تو پھر C ہمارا جو ہے وہ 3 بن گیا ٹھیک ہے یہ تو ہمیں پتا چل گیا C جو ہے وہ 3 ہے اب length of minor axis اس نے دیا ہوئے دس تو وہ میں نے بتایا 2B کیونکہ وہ X axis کے اوپر بننا ہے Y کے اوپر ایسے والی چیز بن رہی ہے ایسے کر کے والی ٹھیک ہے تو یہ minor axis ہے تو یہ B ہے تو 2B جو ہے وہ 10 کے equal ہے وہ اس نے دیا ہوئے تو B کی value ہمیں 5 مل جائے گی اب B تو ہمیں direct مل گیا A چاہیے کیونکہ A اور B دونوں ہوں گے تو equation بن جائے گی تو A find کرنے کے لیے ہم یہ والا جو relation ہے جو میں نے پیچھے بتایا تھا کہ C square برابر A square minus B square یہ ہم use کر لیں گے تو C کی value 3 ہے وہ آپ لگائیں B کی value 5 ہے ان کو لگائیں ان کے squares لیں 25 ادھر جا کے plus ہوگا 34 A square is equal to 34 اب آپ بڑے آرام سے equation بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ فارمولہ ہے اس کا اور A square کی جگہ پہ 34 use کر لیں گے B square B ہمارا 5 تھا تو 5 کا square لیں 25 تو یہ دیکھیں equation بن جائے گی اور دیکھیں نظر آرہا ہے یہ بڑی value ہے یہ چھوٹی value ہے یہ اس کا major axis ہے یہ اس کا minor axis ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے یہ دیکھیں یہ ایسے کر کے کیونکہ دیکھیں ادھر سے یہ والی جو لمبائی ہے سینٹر سے لے کے یہاں تک یہ A ہے تو A کی value کیا ہے A square تھا 34 ٹھیک ہے تو A پھر کیا ہوگا 34 کا under root ہوگا تو یہ 34 کا under root ہم نے یہاں لکھا ہے اور focus آرہا ہے 3 0 اور minus 3 0 اور ادھر سے جو minor axis تھا وہ 0 5 and 0 minus 5 ٹھیک ہے نا وہ اس نے دیا و 5 یہ B کی value آئی تھی نا 5 وہ ہم مدل لگائیں تو ایسے کر کے یہ اس کا جو diagram ہے وہ بھی بنائی جا سکتی ہے سیکنڈ پارٹ دیکھتے ہیں یہاں focus دیا و دونوں 0 minus 1 ہے اور 0 minus 5 ہے ٹھیک ہے اور again اب دیکھیں یہ x coordinate اس کا 0 ہے y والی values ہیں تو جب y والی values ہیں تو اس نے y axis کے اوپر آنا ہے focus اس کا y axis کے اوپر ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے اس نے آنا ہے اور major axis جو ہے اس کی لمبائی 6 ہے تو یہ major axis اس کا یہی ہوگا ادھر والا کیونکہ y axis کی طرف یہ بن رہی ہے تو اس کے اوپر اس کا major axis ہونا تو بہرحال یہ ہو گیا اب دیکھیں focuses ہمارے پاس دونوں ہیں ہم کیا کریں گے وہ کیوں بلا وہ دیکھیں اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی یہ دیکھیں یہ center ہے تو center سے لے کے یہاں تک یہ کیا ہے یہ اس کا focus ہے تو center سے لے کے تو یہ جو focus تک کا جو فاصلہ ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ c ہے تو یہاں سے اگر یہ پتا چال جائے تو ہمیں c کا پتا چال جائے گا تو یہ دیکھیں ہم کیا کریں گے کہ ہمارے یہ دونوں focus ہے ان کا midpoint لیں گے دیکھیں ایک focus یہاں پہ ہے 0-1 0-1 یہ نا x axis y axis آپ نے بنائے ہیں تو یہ 0-0 ہے تو آپ ادھر سے آ رہے ہیں 0 and minus 1 x 0 y minus 1 وہ یہاں بنتا ہے اور 1 ہے پھر 2 ہے پھر 3 ہے پھر 4 ہے پھر یہ 5 دیکھیں یہ 5 پہ آ گیا 0-5 تو ان کا midpoint ہم لے لیتے گی کیونکہ یہ جو midpoint ہوگا اگر یہ ہمیں پتا چل جاتا ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو فاصلہ ہے یہ c ہوگا اور c آئے گا پتا چل جائے گا equation کا تو پھر ہم midpoint نکال رہے ہیں تو دونوں کو x کو plus کیا 2 پہ divide y والے کو plus کیا 2 پہ divide تو یہ تو 0 ہو جائے گا یہ minus 6 over 3 2 بنے گا تو minus 3 یہ midpoint مل گیا اب midpoint کا اور اس کا فاصلہ لے لیں یا midpoint کا اس کا فاصلہ لے لیں وہ سیمی چیز ہے تو وہ c آنا ہے so c is the distance between center and the focus وہ ہم distance formula جو لگاتے ہیں x minus x1 whole square y2 minus y1 whole square تو وہ ہم لگا کے تو اس کا اب نکال رہے ہیں تو وہ 2 آ رہا ہے تو c کی value ہمیں مل گئی 2 اور major axis جو تھا اس نے 6 بتایا تو major axis ہمیشہ a ہی ہوتا ہے کیونکہ a نے ہمیشہ major ہونا ہے بڑا ہونا ہے a کو ہمیشہ دونوں equationوں میں ہم نے بڑے show کرانا ہوتا ہے تو 2 a is equal to 6 2 نے جا کے divide کرنا ہے a کی value 3 آ گئی a بھی مل گیا c بھی مل گیا تو b رہ گیا تو آپ نے پھر اب دوبارہ اس equation پہ آ جانا ہے اس میں values لگائیں اور یہاں سے ہمیں b square مل گیا 5 اب values تو آ گئیں a بھی آ گیا b بھی آ گیا لیکن جب اس کی equation بنا نہیں ہے تو دیکھیں اس کا center وہ نہیں ہے normally کیا ہوتا ہے جب ہم یہ equation لکھتے ہیں x square over a square plus y square over b square is equal to 1 تو یہ کب لکھتے ہیں جب اس کا center 0,0 پہ ہے center ورنہ یہاں پہ show ہوتا ہے ان کے ساتھ اب یہاں چونکہ 0,0 ہے تو اس لئے x کے ساتھ بھی کچھ نہیں لگا y کے ساتھ بھی کچھ نہیں لگا لیکن اب ہمارا center ہمیں پتہ ہے 0,3 پہ ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ equation تھوڑی سی change ہو کے یہ شکل احتیار کرتی ہے x minus h کا hole square y minus k کا hole square یہ جو h اور k ہیں وہ اس کے center کے coordinates ہیں وہ ہم نے ان کی جگہ لگانے اور باقی تو وہی b square, a square یہ آپ کو سمجھ آگی بی square اب یہاں کیوں گیا ہے کیونکہ اس کا y axis کے اوپر بن رہے تو پھر یہ یہ والا a ہمارا ادھر آنا چاہیے اگر وہ x axis پہ بنیں تو a ادھر آ جاتا ہے بس یہ فرق ہے تو اب ہم values لگا لیں h اس کا x coordinate ہے وہ 0 ہے k اس کا y coordinate ہے minus 3 ہے minus پہلے ہے plus ہو جائے گا اور b square جو آیا ہے 5 وہ لکھ لیا a square ہمارا 9 ہے اور ان کی values لگ جائیں گی تو یہ ہماری equation بن جائے گی تھرڈ پارٹ پہ آجیں یہاں پہ بھی focus دیا ہوئے minus 3 under root 3 اور vertices اس کے دیئے ہیں plus minus 6 0 plus minus اچھے یہ بھی plus minus ہی ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک دفعہ focus تو ایک plus میں ہوتا ہے ایک minus میں ہوتا ہے اور vertices جو ہیں یہاں سے idea آپ کو ملتا ہے کہ یہ اس میں x coordinator ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہوگا نا کہ وہ x axis کے اوپر بن رہی ہوگی یہ major axis اس کا x کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو چلے یہ ہمیں a تو ہمیں یہی سے پتا چل جائے گا اور c ہمیں یہاں سے پتا چل گیا تو بڑے عرام سے بس b نکال رہا ہے تو values ہم لکھ لیتے ہیں تو c ہمارا 3 under root 3 ہے a کی value یہ ہمیں 6 مل رہی ہے تو c اور a کی values لگا کے ہم b ملوم کریں گے یہ 3 کا under root کٹے گا 3 رہا گیا 3 کا square 9 9 3 0 27 یہ 36 ہے یہ آپ کو پتہ ہے plus minus جو آگے پیچھے کرتے ہیں b square یہ آگیا تو just equation لگا لیں simple والی x square over a square ان کی values put کریں تو یہ بن جاتا ہے تو دیکھیں ہر equation میں یہی issue ہے کہ ہمیں a b کو ملوم کرنا ہے کسی بھی طرح سے اور اس میں c ہماری help کرتا ہے part 4 پہ آ جاتے ہیں اس میں بھی vertices اس نے دیئے میں اور یہ vertices اس طرح والے نہیں ہیں یعنی اس میں بھی مسئلہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ center change ہو جاتا ہے کہ یہ کہنا ورنہ حالی ایک 0 ہو اور اس طرح سے ہو آپ دیکھیں نا میں ہلکا سا پاہتا ہوں ان دوبارہ سے کہ یہ دیکھیں یہ جب اس طرح کے vertices اتنا ہے کہ اس کا یہاں y coordinate 0 ہوتا ہے یہاں x coordinate 0 ہوتا ہے تو پھر ہمیں understood ہوتا ہے کہ وہ center کے اوپر ہی ہے لیکن جب ایسے vertices وہ دے گا کہ جس میں ان کی values دونوں کی ہوں گی x کی بھی y کی بھی x کی بھی y کی بھی اور different ہے تو یہ پھر وہ ہی ہوتا ہے کہ center ان کا کچھ اور ہے اور center کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ دونوں یہ جو ہمارے کیا ہے focuses ہیں ان کا آپ mid point لیتے ہیں تو وہ center مل جاتا ہے ٹھیک ہے اب again میں آپ کو یہ دکھاؤں کیونکہ confusion نہیں رہنی چاہیے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا ہوگا نا ایک c c a minus c اور ادھر ہمارا ہوتا ہے plus c تو یہ دیکھیں ان دونوں کے بالکل mid میں ہوتا ہے center تو اس لیے دونوں focuses جو ہیں ان کا جب آپ mid point لیتے ہیں تو وہ automatically focus ہمیں ملتا ہے center ملتا ہے تو focuses کو ہم نے plus کرانا ہے two پر divide کرانا ہے mid point ملے گا four plus zero کریں گے two پر divide one plus one کریں گے two پر divide یہ تو vertices ہیں نا اس کے تو یہ کتنا آگیا two one اب ہمیں center ہمارا مل گیا two one ہے ٹھیک ہے اب یہ جو vertices ہیں یہ کیا ہے یہ ہماری وہ لمبائی ہے یا two a ہے یا two b ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ نے پھر idea کہاں سے لینا ہے focus سے لینا ہے کہ focus والی value coordinate change نہیں ہو رہا صرف کون change ہو رہا ہے x کی value change ہو رہی ہے تو اس کا مطلب وہ x axis کے اوپر ہے ٹھیک ہے x axis والی side کے اوپر ہے تو پھر کیا ہونا ہے کہ یہ جو ہمیں vertices دیئے گئے ہیں وہ a والے دیئے گئے ہیں کیونکہ a والا ادھر کو ہوتا ہے نا ٹھیک ہے major axis تو پھر major axis ہمیں ملے گا اگر ہم ان پر distance formula لگا لیں کیونکہ یہ فاصلہ ہی ہوتا ہے جب آپ ایسے کرتے ہیں تو یہ فاصلہ ہے ادھر سے لے کے ادھر تک یہ ایک distance ہے یہ 2a کے برابر ہے تو 2a is equal to ان کا formula 5 plus 1 اور یہ 1 minus 1 وہ ہم کریں گے تو a کی value ہمیں 3 مل جائے گی ٹھیک ہے تو a مل گیا c نہیں ہے ہمارے پاس تو c ہم نے جیسے پچھلے ایک part میں کیا ہے کہ جو mid point آتا ہے اور focus کسی ایک focus کا فاصلہ لے لیں یہاں دونوں focus کا distance لے لیں وہ 2c کے برابر ہوتا ہے کیونکہ ایک focus ادھر اور ایک focus ادھر دونوں کا فاصلہ لیں گے تو ایک c یہ والا ایک c یہ والا 2c ہو جاتا ہے تو اگر آپ ان کا لیتے ہیں distance formula لگاتے ہیں تو ان کے ساتھ 2c لگانے ہیں لیکن اگر آپ center کے ساتھ لیتے ہیں تو حالی c ہے ٹھیک ہے تو یہ 2c والا formula لگا کے اور دونوں focus کا اپس میں distance formula ہمیں نے لگایا ہے تو 2c is equal to 4 بن ہے 2 سے 4 کو کٹوائیں گے c کی value 2 آگئی a بھی آگیا c بھی آگیا جب یہ دونوں آ جاتے ہیں تو پھر آپ یہی formula لگا کے b نہیں ملوم کر لیں گے تو b آگیا b square ہمارا 5 4 ہے a کی value 3 ہے تو پھر آپ یہ یہی والی equation use کریں گے کیونکہ اس کا center different ہے تو اس میں h اور k جو ہم نے center نکالا تھا 2 1 وہ ہم لگائیں گے a square مرد a 3 آئے تھا تو اس کا square 9 ہوتا ہے اور b square 5 آیا تو ایسے یہ equation بھی بنے گی پانچواہ پارٹ دیکھتے ہیں اس میں بھی focus اس نے دیا ہوئے اور اچھی بات ہے کہ اس میں y coordinate اس کا 0 ہے صرف x coordinate ہے تو یہ x axis کے اوپر بن رہا ہے اور ساتھ اور information اس نے یہ دیا ہے کہ وہ جو ہماری ellipse ہے وہ اس point میں سے گزرتی ہے تو اس کو use کرنا ہے اوکے چلیں یہ تو ہمیں c مل رہا ہے c کی value یہ put کرائیں گے a square and root cutے گا 5 تو a square minus b square is equal to 5 اور اگر minus b square ہے تو اس کو ادھر لے جائیں گے تو positive ہو جائے گا تو a square is equal to 5 plus b square یہ equation بنا لی کیوں بنائی اس لیے کہ اس طرح کی ایک اورہ نہیں ہے وہ کیسے وہ دیکھیں اب ہمیں پتا ہے کہ ellipse کی equation یہ والی بن نہیں ہے کیونکہ x axis کے اوپر ہے کیونکہ ہمارا c میں جو coordinate ہے وہ x والا ہے ٹھیک ہے اب یہ والی equation لکھیں گے اب ہمیں پتا ہے یہ نکتہ اس میں سے گزر رہا ہے اس کے اوپر ہے تو پھر اس کا جو x اور y ہے اس کی جگہ پہ یہ دونوں values put کر آ سکتے ہیں ہم تو x کی جگہ پہ 3 over 2 put کرائیں گے y کی جگہ پہ 3 under root put کرائیں گے اب اس کو solve کروانا ہے 3 کا square 9 ہے 2 کا 4 ہے وہ بٹے میں اس کے نیچے آئے گا یہ square under root 3 over 20 اب اس کا ہمیں LCM لینا پڑے گا تو یہ ہم لکھ رہے ہیں ان کا LCM LCM میں وہ یہ تہہیے دونوں نیچے آ جاتے ہیں اور یہ cross ہو جاتا ہے یہ اس کے پاس چلا جاتا ہے یہ اس کے پاس چلا جاتا ہے وہ آ جائے گا 1 یہ پھر در آ کے 1 کے ساتھ ہو جائے گا یہ equation بن جائے گی اب یہ دوسری equation ہے جو تھوڑی سی بڑی لاغری ہے اس کے اندر جو پہلی equation اس کو use کر لیں گے پہلی equation میں کیا کہہ دیکھیں پہلی equation کہہ لیا ہے کہ A کا square وہ اس کے برابر ہے 5 plus B square تو ہم نے جہاں A square ہے وہاں پہ 5 plus B square لکھتے ہیں اس کی جگہ پہ بھی اور اس کی جگہ پہ بھی اب اس کو حل کر لیں تھوڑا کام بڑھا ہے 9B square یہ ہو گیا 12 سے multiply ہو کے یہ دونوں آگے 4B square 4 5 20 20 20 B square 4 اور یہ B کی 4 values ہو جائے گی ایسے کر کے ساری رقموں کو A کی طرف کر لیں ان دونوں کو لکھیں اور ان تینوں کو اس کی طرف لے جائیں ٹھیک ہے اور ان کو ظاہر ہے کہ یہ ایک دو چیز کم زیادہ یہ دے سے 12 B square ہے اس میں سے ایک منس ہو جائے گا تو ultimate ہمارے پاس یہ دیکھیں quadratic equation بن رہی ہے B کی power 4 کے حساب سے تو یہ آپ پتہ ہے کہ یہ جو یہاں ہوتا وہ ہم find کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو یاد ہو فارمولہ ہوتا ہے x square مجھے بھول گیا ax square plus bx plus c یہ ہماری ہوتی quadratic equation اور اس کو جب ہم formula لگا کے حل کرتے formula ہم use کرتے لیکن ادھر والی چیز find ہو رہی ہوتی ہے ب square is equal formula put کر آئیں فارملا put کر آئے آپ کے سامنے solve ہو رہا ہے 961 بنے گا تو 31 آئے گا تو ایک دفعہ plus کرائیں ایک دفعہ minus کرائیں minus کرائیں تو negative میں آئے تو یہ distance ہوتا فاصلہ ہوتا ہے تو وہ minus کو نہیں لیں فاصلہ minus میں تو نہیں ہوتا تو 32 over 8 کریں گے تو 4 آجائے تو اب ہمیں B ملا ہے ٹھیک ہے اور اب بھی A بھی رہتا ہے کیونکہ صرف C تھا ہمارے پاس تو B square مل گیا ہے دوبارہ اس کو پھوٹ کر آلیں جو پہلی equation vertices فوکس نہیں تو vertices میں ظاہر ہے یہاں A دیا جاتا ہے B دیا ہوتا ہے تو چونکہ اس میں Y coordinate نہیں ہے X coordinate ہے تو یہ ہمارا A ہے اور یہ vertices ہے نا کو vertices تو وہ B ہوتا ہے وہ چھوٹے والا ہوتا ہے یہ بڑے والا A A ہی ہوتا ہمارا تو A کی value ہمیں 5 مل گئی اور eccentricity E کی value دیئے ہے اب E کی value کو use کرنے اور میں نے آپ شروع میں بتایا تھا کہ A A E کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پہ A کی value بھی لگا لیں تو اس سے آپ کو C مل جائے گا 5 5 3 3 آگیا اب A بھی ہے C بھی ہے تو بڑے رام سے فارملہ پوٹ کرائیں تو یہاں سے آپ کو B مل جائے گا اور جب B مل گیا A بھی ہے تو پھر ہم equation اس کی بنا سکتے ہیں اور equation یہ بنانی ہے تو یہ ہم equation لکھیں گے اور یہ answer ہو جائے گا آگے چلیں سیمن والے پہ یہاں پہ سینٹر اس نے بتا دیا کہ 00 پہ ہے origin کے اوپر center focus جو ہے 0 اور minus 3 ہے minus 3 plus 3 ظاہر ہے ایک دفعہ positive ہوتا ہے ایک دفعہ negative ہوتا ہے وہ A کی side دی ہے اور vertex بھی دے دیا ہے اس کا 0 and 4 تو vertices سے تو A مل جائے گا کہ A 4 ہے کیونکہ Y coordinate 0 X والا ہے X والا ہمارا A 4 آ گیا اور C ہمارا focus ہے مل جائے گا وہ 3 ہے C بھی مل گیا A بھی مل گیا تو بڑے رام سے B ملوم کر لیتے ہیں فارمولا لگایا یہ والا دوبارہ سے B مل گیا اور equation بنا لی کیونکہ B square 7 A 4 تو بڑی A سی ہے A سکیر لے تو 16 بنتی ہے A بڑی ہے تو پھر ہماری A سائیڈ پہ آنی چاہیے اور یہ ہم دکھیں گے اور یہ equation بن جائے گی پھر یہ 8 والا part ہے کہ center 2 2 2 کے اوپر ہے لیکن جو major axis ہے پرللل to y axis ہے اس کے اوپر رہی ہے ٹھیک ہے یہ ادھر بن رہی ہے وہ تھوڑا ادھر ادھر ہے لیکن ہے اس کے پرلل ہے بلکل اسی direction کے اوپر ہے اور y axis پہ ہے end length 8 unit اور اس کی جو لمبائی ہے major axis وہ بھی ساتھ بتا دی ہے 2 a 2 b اور minor axis x axis کے parallel ہے اور اس کی value 6 ہے اب center تو اس نے بتا دیا 2 2 یعنی hk ہمیں مل گیا center hk ہی ہوتا ہے اب اس نے کہا ہے major axis وہی 2 a 8 کے برابر 8 کے برابر لکھیں a a 4 2 b 6 b 3 m ab ساری values آگئی center a b b b آگیا just ہم نے values formula میں put کرانی ہے تو بڑے ارام سے یہ ہماری equation بن جاتی ہے پھر یہ والا ہے کہ center 00 پہ ہے لیکن symmetric to both axes دونوں axes کے symmetry ہے x axes کے b اور y axes کے بھی اور passing through these two points اور ان دونوں point میں سے وہ گزر رہے ٹھیک ہے تو equation کوئی بھی لی جا سکتی ہے دونوں کے parallel سمیٹریکل تو x square over a square لے لیں x square 20 square لیں ایک ہی بات ہے تو ہم normal یہ equation کو use کرتے ہیں اب یہ equation use نہیں کیوں کیونکہ اور information کوئی نہیں صرف یہ نکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ان دونوں point کو باری باری put کرائیں پہلے two three کو put کرائیں اس لیں یہ equation بن جائے پھر six one کو put کرائیں x اور y کی جگہ پہ ان کا LCM لیں گے ان کی شکل یہ بن جائے گی اب ان دونوں کو آپ سبٹریکٹ کروا لیتے ہیں کیونکہ یہ a square b square دونوں کا same اوپر نیچے رکھیں گے تو یہ بڑے رام سے کٹ جائیں گے تو یہ دیکھے اوپر نیچے رکھ ہے sign change کی ہیں ان دونوں نے کٹ جانا ہے تو 36 میں سے 4 نکال اگ 32 9 میں سے 8 ٹھیک ہے اور ان کو جب آپ separate کریں a square اور b square تو a کو میں ایلیدہ کر دیا 32 over 8 b square کٹ 4 b square تو یہ ریلیشن مجھے مل جائے کہ a square کس کے برابر ہے 4 b square کے اب جو ہماری equation ہے وہ میں لوں گا اور اس میں a square کی جگہ 4 b square کو استعمال کر لوں گا میں ٹھیک ہے وہ لکھا اب یہاں دیکھیں اس کو سوال کرتے ہیں 4 4 cut گیا 1 over b square تو a square بھی آگیا b square بھی آگیا دونوں کی values equation میں put کر آگئے تو ہماری equation بن گئی اور یہ پہلے سوال کا آخری part ہے x دسوان part ہے center 0 0 پہ major axis horizontal is x axis and point lies on the graph again ہمارے values ہیں یہ point نہیں لکھنا چاہئے ellipse ان دونوں ہی ہے کہ ان دونوں point میں سے گزر رہی ہے تو جو equation لکھیں گے اس میں پہلے ہم 3 1 کو use کرا لینا 3 1 use کیا equation بنائی جیسے پیچھے بنائی تھی پھر 40 کو use کریں گے 40 کو use کرنے کا فائدہ یہ ہوگا اس میں 0 ہے تو 0 میں y والا part ہتم ہو جائے گا B والا تو صرف A رہ جانا ہے تو یہاں سے A direct بھی جائے گی جب A مل گئی ہے تو A square کی value کو یہاں پھوٹ کرا دیں تو آپ کو اس پھر put کرانے سے B square بھی مل جائے گا 16 over 7 تو آپ نے بس لگا دی نہیں ہے یہ لگا دی کیونکہ یہ over کے نیچے over 7 اوپر چلا جائے گا تو یہ آپ کے پاس equation بن جائے گی سوال number 1 مکمل ہو گیا اب آج question number 2 یہاں پہ الٹا کام ہے کہ یہاں پہ اس نے equation دے دی نی ہے جیسے یہ equation لکھی ہوئی ہے اور اس کی مدد سے ہم نے اس کے جو باقی چھوٹے چھوٹے parts ہیں وہ چیزیں ہم نے ملوم کرنی ہے دیکھیں کہتا ہے find the center foci یعنی focals جو دونوں points ہیں وہ والے eccentricity e وہ ہم نے find کرنی ہے vertices اور direct tracks ہم نے find کرنی ہے ellipse کی پہلا part easy ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس دیکھیں یہ equation ہے اب سائیڈ پہ one ہوتا ہے main کام یہ ہے تو جو بھی number ہو گا اس سے ہم نے اس کو divide کرا دینا ہے اس کے نیچے بھی آگیا اس کے نیچے بھی آگیا ادھر سے one ہتم ہو گیا اور یہ cut رہا ہے تو یہاں four آ جائے گا اب یہ proper شکل بن گئی اب ظاہر ہے دونوں میں سے جو بڑی amount ہے وہ a ہونی ہے تو یہ ہماری بڑی ہے تو یہ پہلی normal equation جیسے ہوتی ہے تو یہ ہمارا a square ہو جائے گا یہ ہمارا b square ہو جائے گا تو یہاں سے a مل گیا plus minus four b square root لے کے تو اس سے ہمیں مل جائیں گے اب اس کے بعد a اور c باقی چیزیں ملوم کرنی ہے تو پہلے a ملوم کر لیتے a square minus b square over a square یہ وہی سے بن رہا ہے کہ a برابر تھا کس کے برابر c over a کے تو یہ c a square minus b square اس طرح سے وہ فارمولہ ہم بنا رہے ہیں ادھر square لے کے ایسے اور c square اس کے برابر ہو جاتا ہے تو a اور b چکے ہیں تو اس لئے ہمیں یہ فارمولہ لگانا ہے لیکن وہ بنتا اسی صحیح ہے c square کی جگہ یہ value لگا لیں تو a square اور b square کی values لگائیں گے یہ آگیا اور چونکہ square ہے تو آپ اس کا under root لیں تو یہ 3 over 4 یہ کٹے گا بھی اور اس کے بعد under root لینا ہے تو یہ under root لیں 3 under root over 2 یہ ہمارا e آ جائے گا اب آپ اس حالت میں ہیں کہ ان کی ساری چیزیں بتا سکتے ہیں center 00 ہوں کیونکہ اوپر ہمارا x اور y تھا یہ اس کی شکل دیکھ لیں یہ تھا ہمارا کیونکہ اس میں x square اور y square ہے تو اس میں آگے ساتھ کوئی element نہیں ہے وہ center ہے وہ origin کے اوپر 00 باقی a b e کی مدد سے ہم اس کی باقی چیزیں ہیں وہ لکھ لیتے focal points جو ہیں ہمارے plus minus c zero اور c جو ہے آپ کو بتایا تھا c کسے بنتا a e سے بنتا ہے تو a اور e کی value کو ہم نے multiply کرنا 2 2 under root 3 لیکن plus minus کیونکہ ظاہر ایک positive side way negative plus minus a zero اس کی value لگا لیں گے اور direct x value a over e تو a اور e کی value لگائیں ان کو حل کریں یہ 2 پر چلا جائے گا 8 over 3 under root تو یہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں اگر آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں a اور b آگیا اور e آگیا یہ تین چیزیں جب آ جاتی ہیں تو باقی چیزیں automatically اس سے بنتی چلی جاتی ہیں ایک اور کرتے ہیں اگر اور clear ہو جائے گا یہ ہمارے پاس equation ہے 18 ہے 18 سے divide کر دیا 9 2 is 18 یہ اس کی proper شکل بن گئی اب دیکھیں y کی طرف ہے بڑی رقم تو a ہماری تو یہ آگئی لیکن اب ہمیں یہ پتا ہے کہ اس سائیڈ پہ بننا ہے y سائیڈ پہ تو a square 18 ہے a is equal to 18 under root ہوگا اور b square ہمارا 2 ہے تو اس کے اوپر بھی زہر ہے plus minus plus minus لگا کے ہم اس کا point بناتے ہیں اور اس کا بھی آپ کو پتا ہے کے center جو ہے وہ origin کے اوپر ہی ہونا ہے کیونکہ x اور y اکلے کے لئے ہیں اس طرح سے e کی value ہم find کریں a square minus b square کی values لگا کے 16 over 18 ہے cut 8 over 9 ہو جائے under root لیں گے 8 کا under root 2 under root 2 ہوت 9 3 بن جائے تو e بھی آگیا آپ values لکھنی شروع کر دیں center 0 0 ہے c پہ بنا لیں a اور e کو multiply کر و اور یہ 18 under root 3 under 2 cut گیا under root 2 2 ہو جائے کیونکہ under root کا square ہو جاتا نا ایسے کر کے square and root cut جائے گا صرف 2 رہ جائے اور 2 کا طریقہ کیونکہ ہمارے پاس vivali side بڑی ہے تو پہلا point x و 0 ہوتا ہے اور آگے اس کو لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو plus minus 4 لکھ دیں گے director a over e ہوتا ہے values لگائیں یہ دونوں cutیں گی یہ اوپر چلا جائے 9 over 2 بن جائے گا ٹھیک ہے تو steps سارے وہی ہیں تھوڑی سی practice آپ کی چاہیے اگلے question میں بھی بلکل ویسے چلنا ہے 225 ہے تو اس سے divide کریں گے دونوں side پہ ٹھیک ہے ہر طرف لکھ دیا یہ دونوں cutیں گے 1 ہو جائے 9 سے اس کو cut وائیں 25 سے اس کو cut وائیں تو 9 اور 25 یہ proper شکل بن گئی اور یہاں پہ بھی یہ ہے وائی والی side بڑھی ہے تو ہمارا a square 25 اور b square 9 under root لیں plus minus بن جائے e find کر رہے ہیں وہی سارے steps 16 over 25 under root لیں 4 over 5 تو چونکہ e آگے ہے تو ہم c find کر سکتے a اور e کو multiply کروا 5 5 cut گیا تو c ہماری 4 آگئی ظاہر plus minus میں لکھی جاتی ہے تو focal point zero and plus minus four کیونکہ y والی side بڑھی ہے vertices چونکہ a nکلا ہے plus minus five تو zero plus minus five اور b ہمارا دوسرا ہے اور center ہمارا وہ اسی طرح zero zero ہے director x بنانا آپ یہ shape بن جائے کیونکہ جب یہ بن گی تو ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کیونکہ ہم نے سارا سوال کرنا ہی ہوتا ہے اس کے حساب سے جس کا center ہے وہ region کے اوپر ہوتا ہے almost وہ شکل ہم نے بنا لی ہے لیکن یہاں سے center بنا سکتے ہیں کیونکہ capital وائی کی values ہمیں مل جائیں گی اور یہ ہمارا center ہو جائے گا جس جگہ پہ اس center بنتا ہے اب باقی ہم نے اے square ب square نکال نکال وہ ظاہر نیچے مجود ہیں یہ ہمارا A square ہے یہ ہمارا B square وہ بن جائے گا اور اسی کے حساب سے E square بھی بنا لیں جو پرانہ طریقہ ہے ہمارا steps کر آکے یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا اب نظر آیا ہوگا اے square کا وہ ہی سارا process ہے تو نکال آیا لیکن اگلا کام دھیان کرنے والا ہے کیونکہ A E تو بن گیا اور اس سے ہم C بھی بنائیں گے فوکل پوائنٹ لینے کے لئے تو A پوائنٹ لیکن یہ کس کا پوائنٹ ہوگا وہ capital x اور capital y یہ درہ لکھنے جب focal point لکھنے فوسائی x y capital x y اور اس کی value 0 اور ظاہر ہے ادھر کیونکہ x کی طرف سے 0 y سائیڈ پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہم نے لکھ لیا لیکن اب یہ capital 2 اور یہاں سے plus 2 جائے گا تو minus 2 اب یہ x اور y کی values آئی ہیں یہ actual focal points ہیں اس کے جو ہمارے پہلے standard equation دی گئی ہے یہ والی یہ جو equation دی گئی ہے ان کے اب focal point ملے کیونکہ پہلے جو ہم نے focal point نکالا ہے capital x capital y کا نکالا تھا یہ والا ٹھیک ہے لیکن اب یہ صحیح والا focal point آیا کہ x 1 number 2 ہے اور y یہ والا یہ focal point اب یہ سے vertices بھی دینا ہے تو vertices ہمارا 0 plus minus a وہ value ہے لیکن again یہ x coordinate ہے یہ y coordinate ہے وہ لکھیں x کی again وہ value y کی وحی value اور ان کو دوبارہ سے 2x minus 1 کو 0 کے equal اور اس کو اس کے equal جب یہ رکھیں تو x کی value تو آ جائے کہ 0 کے equal رکھے کہ 1 over 2 جیسے اوپر آئی تھی لیکن y میں یہ minus 2 plus minus 4 ہے تو plus minus پھر ایک دفعہ plus کریں دفعہ minus کریں تو یہ دو values آ جائیں گی اب یہ دو points ہیں ایک 1 over 2 کے ساتھ minus 6 اور 1 over 2 کے ساتھ 2 یہ دو ہمارے vertices آئیں گے اور ظاہر ہے وہ اس طرف والا اور اس طرف والا یہ والا point ٹھیک ایک ادھر ہوگا اور ادھر ہوگا اور direct x y is equal to plus minus a over e اب a over e کی value لگائیں وہ آئیں گی وہ values مل جائیں گی لیکن پھر وہ مسئلہ ہے کہ y is equal to this one capital y ہے ساری چیزیں اسی لحاظ سے change کرنی پڑیں گی y plus 2 تھا اور plus 2 در جا گے minus 2 تو یہ اس طرح سے کر یہ والا پارٹ ہے اس کو لیدہ کرنا ہے y والا پارٹ ہے اس کو لیدہ کرنا ہے اور یہ جو بیچ میں کونسٹین ہے 76 اس کو اس سائیڈ پہ لے جانا ہے دیکھیں اس کو لکھیں گے اس کا whole سکیئر مکمل کریں گے وہ تاثرہ a square plus b square plus 2 a b تو یہ سکیئر اور b سکیئر بننا تو 8 سکیئر 64 ہوتا ہم ادھر بھی لکھ لیں گے اس طرح یہ y والا پارٹ لکھنا ہے تو اس میں بھی دیکھیں کہ آپ کا بی term کیا بن سکتی ہے کیونکہ یہ 2 y بنتا ہے میں چکے بڑی کلاس ہوں گئے تو یہ سکیئر یہ ہے a square اب یہ again minus 2 a بھی بننا تو minus 2 into یہ first term اب دیکھیں کہ second term کیا بننی ہے 2 2 is 4 ہو گیا actual value 16 4 is 16 is can b term 4 is 16 4 square 16 16 ہو گا یہ formula complete بنے گا تو ادھر 16 16 اب یہ دونوں formula بن گئیں یہ والا ایک formula یہ کس کا formula x plus 8 کیونکہ یہ 8 square اور یہ والا جو ہے ادھر سے پہلے میں 4 کاما نکال لیا بہترہ easy ہو جائے اور اب یہ کس کا formula بنتا y minus 2 کا کیونکہ یہ 4 2 کا square ہوتا تو یہ بن گیا اب وہی بات کہ ادھر 4 ہے ان دونوں تینوں کو حل کریں تو 4 بن جان ہے اور 4 سے divide کر آئیں گے اس کے over میں بھی اس کا 4 کٹ جائے گا اور اس کے over میں آ جائے گا اور یہ 1 ہو جائے گا اب دیکھیں یہ proper shape بن گئی ہے پچھلے سوال والی اور اس کا definitely center ہے وہ origin پہ نہیں ہے اس کے over میں 1 لکھ لیں تاکہ پتا اے سکیئر کیا ہے اور بی سکیئر کیا ہے تو center again اس کو capital x کہہ دیں گے اس کو capital y کہہ دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ capital x آگیا یہاں capital y آگیا اب یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا وہی ہے جو پچھلے پارٹ میں کیا تھا کہ جو کہ e آگیا ہے تو یہاں سے ہم نے c value بنا لینی ہے وہ c جو ہے ہم نے کہاں بنائی ہے یہاں بنائی ہے پہلے میں نے center بنا لیا جس کو مرضی پہلے کر لیں center کے لیے وہی جو capital x رکھا تھا اس کی value لیں capital y کی value لیں 0 کے برابر رکھیں اور وہاں سے minus 8 اور 2 آپ کو center مل جاتا ہے focal point کے لیے وہی a اور e کو multiply کروانا تھا دونوں cut یں گے 3 رہ جائے اور ساتھ یہ 0 آ جائے گا لیکن again یہ focal point جو ہے capital x capital y یہ والی چیز تو capital x اور y کی values لگائیں اس کو اس کے equal رکھیں گے اس کو اور اس کے equal رکھیں گے وہ ہم نے equal رکھا plus 8 آ کے minus 8 یہ minus 2 آ plus 2 x والا part ہمارا یہ بنے گا y والا part یہ بنے گا یہ ہے actual focal point vertices وہ ہی ہیں plus minus a 0 2 آیا ہے لیکن وہ x اور y capital x y ان کی values لگائیں گے آپ x plus 8 plus minus 2 رکھیں y minus 2 کو 0 کے برابر رکھیں گے یہاں سے 2 بن گیا یہ پھر وہ plus 8 آئے گا minus 8 اور ایک دفعہ plus 2 اور minus 2 تو یہ 2 values again یہاں سے 2 points بنیں گے x minus 6 2 2 اور minus 10 اور 2 یہ ہمارے دونوں vertices بنیں گے اس کے ٹھیک ہے یہ بن گے دونوں vertices اور director x کے وہ ہی a over e formula لگائیں گے یہ بنے گا لیکن یہ capital x تھا x plus 8 ہے plus 8 ادھر جائے گا تو minus 8 تو یہ ہمارا exactly وہی سوال ہے جو 4 والا part ہے کو لیدہ کر لیں y والی کو لیدہ کر لیں اس کو اس سائیڈ پہ لے جائے ان میں سے دیکھ لیں 25 کامن آتا نکال دیں پہلے ہی کامن نکال دیں x minus 10 رہ گیا اس میں سے 4 کامن ہے کیونکہ formula پھر بنانا آسان ہو جاتا ہے اب formula بنائیں a square b square 2 a b formula تو یہ ہمارا a square اور minus 2 into 5 5 10 ہوتا تو اس کا 5 square چاہیے اور ادھر آئیں گے تو یہ تو ہو گیا اور minus 2 لگائیں گے تو 2 2 2 4 2 کا formula میں چاہیے 2 2 square 4 تو اب ادھر ہم نے 25 اور 4 add کیا یہ ادھر بھی ایسے کر گئے اب یہ اندر formula x minus 5 کا بن گیا یہ y minus 4 کا بن گیا ان پر squares ہیں 7 25 اور 4 بھی ہے اور ادھر یہ حل کریں تو 100 اب اس 100 کو ہم نے 1 کرنا ہوتا 100 پر divide کرا دیں گے تو 25 سے divide کریں یہاں 4 آجائے گا اور 4 سے اس 25 آجائے گا تو اب اگلے پیج پہ ہماری پراپر شکل ہے ایکویشن کی وہ بن کے آجائے گی ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے ہم اسی طرح سے start کرتے گے یہ ہمارا capital x دونوں کو لید لید 0 کا equal رکھیں گے ہمیں center مل جائے گا پھر ہمارا a square جو ہے 25 ہے b square جو ہے 4 ہے وہاں سے a اور b کی values مل گئی e square وہی فارملا لگا 21 over 25 اس کا under روٹ لیں گے تو یہ شکل بن گئی focal point a e بالکل وہی چیز وہ values لگائیں گے کٹوائیں گے یہ مجھے لگ رہا ہے آپ کو confusion نہ کہ 0 پہلے کیوں آجاتا ہے 0 ادھر کیوں آجاتا ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے دوبارہ بتا دیتا ہوں یہ depend کرتا ہے کہ آپ کی equation کونسی ہے یہ دیکھیں یہ جو equation ہے یہاں پہ بڑی value ہے y والی side پہ جب بڑی value آنی ہوتی ہے تو یہ second type ellipse کی وہ والی ہے اور second type جو ہوتی ہے y axis کے against بن رہی پر x 0 ہوتا ہے تو x ہمارا 0 ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر y والی side بڑی توٹ کا ہے y والی side بڑی ہو تو آپ شروع میں 0 رکھنا ہے اور اگر x والی side بڑی ہے تو پھر آپ شروع میں value لگانی ہے آگے 0 رکھنا ہے یہ focal point کا tot کا ہے باقی کام وہی ہے سارا a اور e values لگائیں 5 5 21 under root لیکن again capital x capital y can equal x minus 5 0 equal rکھیں y minus 2 equal rکھیں تو یہ آپ کو دو point ملیں x value y value یہ دونوں values مل کے اصل focal point بنائیں گے ٹھیک ہو گیا focal point مل vertices پھر اسی طرح 0 plus minus a y side پھنا لیکن چونکہ اس کی value تو لیں گے لیکن یہ capital x capital y ہے اسی طرح سے دونوں کو equal رکھیں values آپ کو دو مل جائیں گی دو vertices مل جائیں گے اور direct x b end پہ a over e steps وہ ہی ہیں سارے minus 2 ادھر جا کے plus 2 تو یہ ہمارا یہ part بھی ہو جاتا ہے question number 3 پہ آتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہے کہتا let a positive number a positive number اور کس طرح سے ہے c جو ہے وہ a سے چھوٹ ہے c جو وہ 0 سے بڑھا ہے یہ اتنی ضرورت نہیں ہے یہ دو اصل چیزیں فوکل پوائنٹ دی ہمیں f minus c 0 f c 0 یہ دو پوائنٹ ہے prove that the locus of point p x y ظاہر جیسے ہماری ellipse ہوتی ہے تو ellipse کے اوپر جو point ہے p x y focal point تو ادھر اور ادھر ہوں گے نا تو یہ p point ہے such that p f distance یہ جو لائنے ہوتی ہیں distance کو کہتے ہیں اور pf dash کا distance یعنی اس کا یہاں تک فاصلہ اور اس کا یہاں تک فاصلہ ان دونوں فاصلوں کو ہم اگر پلس کریں گے distances کو پلس کریں گے تو وہ کس کے equal آئے گا 2a کے equal آئے گا اور یہ پھر ellipse ہوگی یہ آئے گا ellipse ہی بنتی ہے تو اسی کو لے کے ہم چلیں گے کیسے چلیں گے easy کام ہے لیکن ہے پی پوائنٹ لکھ لیں گے f ڈیش لکھ لیں گے نارملی ہمیں ان کے فارمولے لگانے ہیں distance والے وہی جو پرانا فارمول ہے تو ایک pf کا اور ایک pf کا تو وہ ایک مائنس اس کا کوارڈینیٹ وائ مائنس اس کا کوارڈینیٹ اوپر سکیرز اور انڈر روٹ جیسے ہوتا ہے اور اسی طرح ایک مائنس سی اور وائ مائنس زیرو اور اوپر سکیرز اور اس کا انڈر روٹ ایک 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 اس کو لے کے نا چل رہنا دیکھیں ایک سکیر روٹ ہے اوپر اس کو ختم کرانے تو دونوں طرف مربع لینے سے اب جب سکیر لیں گے تو ایک سکیر سکیر روٹ کٹ جائے گا اندر والی اماؤنٹ آ جائے گی لیکن یہاں پہ دو رقم ہے دو رقم کا فارمول سکیر کس کے برابر ہوتا سکیر پلس بی سکیر مائنس ٹو بی سو دیکھیں یہ ہماری پہلی ترم ہے اس کا سکیر پلس دوسری جو ترم ہے اس کا سکیر لیں گے تو اندر روٹ کٹ جائے گا تو یہ والی ماؤنٹ آ جائے گی یہ لیکن وہ پلس میں ہی ہوتا ہے سکیر پلس بی سکیر مائنس ٹو اے بی مائنس ٹو اے ہماری یہ والی اور انٹو یہ والی تو ٹو ٹو زر فور ہو جائے گا تو دیکھیں میں لکھ لیا مائنس فور اے اور ساتھ یہ سار یہ ماؤ ٹھیک اب یہ شکل بن گئی اب اس کو ہم حل کریں گے ان کا سکیر کھولیں گے یہ بھی تو سکیر ب اے سکیر بی سکیر ٹو اے بی تو اے سکیر بی سکیر ٹو اے بی اس کا سکیر اس کا سکیر یہ بن جائے گا اس کا بھی سکیر کھولنا ہے ایک سکیر سکیر مائنس ٹو سی ایکس کیونکہ مائنس کا فارمول ہے ساتھ یہ والا وائے سکیر اور یہ ایسے ہی رکھیں گے فیلحال کیونکہ اس کے اوپر تو انڈر روٹ ہے اب یہاں سے دیکھیں یہ ایکس سکیر سکیر ہے یہ دونوں طرف سے کٹ جاتا ہے یہاں رہجہ ٹو سی ایکس اور وائے سکیر ٹو سی ایکس وائے سکیر کو میں ادھر لے گیا ہم اور یہ جو فور اے سکیر ہے یہ والا اس کو میں نے اٹھا کے ادھر لے ہے اور یہ وائے سکیر ادھر چلا جائے گا یہ والی امونٹ یہ 2 سی ایکس اور یہ سکیر وہ ادھر آگئے اور وائے سکیر کو ہم نے اس سائیڈ پہ لے لیا اور ادھر بھی ایک 2 سی ایکس یہ وائے سکیر کٹوا دیتے وائے سکیر ہتمی ہو گیا اور ادھر ہم نے اکیلی کرنی تھی کیونکہ اکیلی ہوگی تو دوبارہ سکیر لے پائیں گے اور یہ دونوں یہ بن گیا اب ان میں سے دیکھیں 4 حالی کام بناتا ہے تو ہم اس کو لے کے اور اس 4 سے کٹوا دیں گے ادھر سے 4 کامل لیں گے تو 4 4 کٹ جائے گا اب یہاں صرف رہ جائے گا cx minus a square اور دیکھیں یہ چیز بن گئی ہے اب ایک دفعہ پھر square لینا پڑے گا تو ادھر دو رک میں ہوگی اس square لینا اسی ہوگا اس کا بھی whole square ادھر بھی whole square ایک single amount ہے minus i f square میں minus item ہو جاتا a square لیں گے ساتھ اس کا under root کٹوا دیں گے اور یہ اندر واری amount آ جائے گی اب پہلے تو یہ ظاہر ہے اس کا square کھول دیا ساتھ یہ پھر جو باہر a square ہے اس سب کو multiply کروا دیں اور یہ ساتھ ایسے ہی آتا جا رہے اب یہ میں غلط لائن لگائی بھی کٹتے نہیں ہے یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا c square x square ہے اس کو ہم لکھیں گے ساتھ ادھر سے ہم لے کے آئیں x square a square کو اس واری amount کو کیونکہ دونوں میں x square کامل پھر یہ والا یہ ادھر چلا گیا اب ادھر یہ دونوں ہی جیسے وہ کٹوا دیتے ہیں اور ان دونوں میں سے a square دیکھیں کامل آرہا ہے a square کامل لے c square آرہا ہے ان دونوں میں سے x square کامل آرہا ہے یہ لے لیا یہاں سے a square کو اٹھا کے ادھر لے آئے یہ تقریبا ellipse کی شکل بننی شروع ہو گئی ہے اب ہم پتہ ہے c square a square minus b square کے برابر ہوتا ہے یہ وہی پرانا فارمولہ تو یہاں پہ اگر آپ a square کو اٹھا گئے تو minus کی ہو جائے گی لیکن آپ دیکھیں c square minus a square یہ بھی وہ ہی ہے تو طرف ڈیوائیڈ کرا دیں تو اس کے بھی over میں آ جائے گا ادھر بھی جب over میں آ گا تو اوپر والے square سے کٹ جائے گا اور ادھر سے بیسی کٹ جانے اب دیکھیں exactly ellipse کی shape بن گئی ہے تو ہم کہہ دیں گے this is an ellipse تو یہ question number 3 done question number 4 میں آتے اب یہاں کیا کرنا ہے وہ کہتا جی پچھلا سوال آپ نے کیا ہے question number 3 اسی سے data لے کے یا اس طرح کا سوال لے کے آپ نے اس کو حل کرنا ہے تھوڑی سی information change کر رہا ہے دیکھیں from question number 3 find equation of the ellipse again ellipse کی equation بنانی یعنی again اس کے اوپر جو point ہوگا such that the sum of the distance from p to the points this and this is true یعنی یہاں پہ بھی وہی ہے کہ point p ہے ہمارے پاس یہ دو points ہیں وہی focal point f 0 0 یہ والا اور یہ 1 1 ہے یہ f ڈیش ہو جائے لیکن کہتا اب ان کا اے کے بجائے صرف 2 ہو جائے پچھلے سوال میں 2 اے تھا اب ہم نے 2 کر دینا تو دو چیزیں چینج ہوئی ہیں ایک تو اس کے points بھی چینج ہو رہی ہیں اور ایک جو اس کا distance ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا تو فارمولہ ہم اسی طرح use کریں گے pf pf پی اور f distance x 0 0 y 0 وہ والا اور ادھر سے پھر x 1 اور y 1 یہ وہ والا ان کے سکیئر دیسٹنس فارمولہ ہوتا ہے اور اس سائیڈ پہ 2 اے جو ہے وہ ہمارا 2 ہو جائے گا اب یہ تو بڑا ایزی ہو جائے گا کیونکہ ان دونوں کے زیروز ہیں x پلس y سکیر ان کے اوپر انڈر اوٹ لیکن یہ تو ویسی رہنا ہے تو یہ پھر کیا کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی رقم لگ رہی ہے اس کو اٹھا کے اس سائیڈ پہ لے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اگلے سٹیپ میں ہم اس کو دو کے ساتھ لے آئے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ سکیئر لیں گے تو انڈر اوٹ ہتم ہو جائے گا یہ ویلیو آگئی مائنس 2 انٹو فرس ٹرم انٹو سیکنڈ ٹرم ٹو 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 اور ساتھ یہ یہ آ جائے گا اب ظاہر یہ سارا ایسے لکھیں گے ان کے سکیئرز لیں گے ای سکیئر بی سکیئر ٹو اے بی ٹھیک نا ایکس کا سکیئر ون کا سکیئر ون ہوتا ہے مائنس ٹو انٹو فرس انٹو سیکنڈ اسی طرح اس کا سکیئر کھول دیں گے ساتھ یہ ہے اگین ایکس سکیئر وائے سکیئر جو ہے وہ کٹے گا دونوں سائیڈوں سے تو ادھر ون اور ون مل ملکہ ٹو آگیا یہ دونوں بھی آ جائیں ساتھ یہ فور اور ساتھ یہ آ جائیں اس فور کو ادھر لے آئیں فور نے ادھر آئے تو مائنس فور بنے گا ساتھ باقی رقمیں ویس اب یہاں سے مائنس ٹو کامل لے لیں مائنس مائنس سے کٹ جائے گا ٹو ادھر ہی ہے ٹو سے اس فور کو بھی کٹوا دیں تو ٹو لیکن جب ادھر سکیئر لیں گے تو یہ تین رقمیں ہیں تو تین رقموں کا جو سکیئر ہوتا ہے ا سکیئر پلس بی سکیئر پلس سکیئر پلس ٹو اے بی پلس ٹو بی سی پلس ٹو سی ایسے وہ فارمولا لگے گا ادھر آپ کو پتہ ہے ٹو یہ جو 4x سکیئر اور 4y سکیئر ہے اس کو ادھر لے آئیں یا ایسے کر لیں کہ ان ساروں کو ادھر لے آئیں کیونکہ یہ 4x سکیئر ہے تو چار میں سے ایک نکالیں تو تین رہ جاتا ہے یہ بھی چار وائس سکیئر میں سے ایک نکالیں تین اور یہ چاروں ادھر جانے تو مائنس کی فارم میں ہے تو یہ بھی اوکی ہے یہ کیا کرنا جی یہ عام نارمل جو پہلی ایک ہوتی اللیپس کی وہ دیوی ہے اور ظاہر ہے ہم نے فارمولا پڑھا ہے کہ لیٹس ریکٹم کی جو لمبائی ہے لیکن ہمیں اس کو پروف کرنا ہے کہ واقعی ہی ایسے ہوتی ہے تو اس لیے جنرل سا ہم بنا لیں گے ایسے کر کہ یہ فوکس پوائنٹ ہے فوکس پوائنٹ ہمیں پتا ہے لیکن اب لیٹس ریکٹم تو اسی میں سے بن رہا ہوتا ہے تو پھر اسی سے اوپر لے جائیں تو یہ ایک نکتہ مل جائے گا تو اس اس کا نام ہم نے رکھ ہے تو اے پوائنٹ کے کوارڈنیٹ کیا ہوں گے کیونکہ ادھر سے ایکس کی ویلی تو وہی ہے سی تو وہی سی ہوگا لیکن یہ جو ہائٹ ہے اس کو ہم ایچ کہہ لیتے ہیں تو اس کے کوارڈنیٹ ہو جائیں گے سی ایچ اور اسی کے اپوزیٹ یہ سی مائنس ایچ ہو جائے کہ وہ نیچے ہے رہنا تو ایکس کی طرف سے سی ہے لیکن وائی کی طرف سے وہ مائنس اچ ہو گیا تو یہ اس کے کوارڈنیٹ ہمیں مل جائیں گے ان تینوں نکتوں کے اب یہ ہماری اللپس ہے اور اس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ یہ اے پوائنٹ اور اے ڈیش پوائنٹ اس اللپس کے اوپر ہے تو جب اوپر ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں پوائنٹ اس اللپس کی ایکس اور ی کی جگہ پہ ی ہو سکتے ہیں جیسے پچھلے ایک دو سوال میں کیا بھی تھا تو ایکس کی جگہ پہ ایکس لگانا دینا دیکھیں ہم نے لکھتی ہے اب اس کو تھوڑا سا سال کروا لیتے ہیں اس کو رہنے دیں ادھر سی سکیر ای سکیر کو ادھر لے جائیں اب ظاہر یہ سکیر ای سکیر بھی ہے تو ای سکیر اور بی سکیر اب یہ جو ای سکیر مائنس سکیر ہے اس کی ویلیو ہم پوٹ کرا سکتے کیونکہ یہ ہم نے کئی دفعہ یہ فارمولا پڑھ ہے س سکیر ایکل ای سکیر مائنس بی سکیر اور یہاں سے بی سکیر کو ادھر لے جائیں س سکیر کو ادھر لے جائیں تو یہ شکل بن جائے گی یعنی ای سکیر مائنس س سکیر کس کے ایکل ہوگا بی سکیر اس کی جگہ پہ ہم بی سکیر لکھ دیں گے س وہ دیکھیں بی سکیر لکھ دیا ایچ کو اکیلا کر لیں بی ادھر جائے گا بی سکیر اور یہ بی سکیر ملٹیپلائی چار پاور ہو جائے گی اور ہمیں اگر حالی ایچ چاہیے تو انڈر روٹ لیں گے تو چار پاور دو ہو جائے گی دو پاور سنگل ہو جائے گی تو ایچ کی ویلیو ہمیں پتہ چل گئی بی سکیر اوور اے اب دیکھیں یہاں سے لے تک بھی بی سکیر اوور اے اور یہ بھی بنایا صحیح طرح نہیں ہے تو آپ کو یہ بڑی لگ ری ہے لیکن یہ دونوں سیم ہوتے ہیں لیکن دونوں اچ 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 سکیر اوور اے تو دونوں کو پلس کر لیں تو کیا ہو جائے گا اگر ایسے دریکٹ کرنا میرے سا دریکٹ لکھ دیں بھائی اتنا دس بی سکیر اوور اے یہ بھی بی بھی سکیر اوور ہو جائیں گے لیکن اگر ایسے نہیں کرنا تو اے ای ڈیش کی جو ویلیوز ہیں تو ان کا distance فارمولا لگا لیں تو ایسے ڈیریکٹ ہی لگتے ہیں اتنی مشکل میں کیوں جانا تو یہ ہو جاتا ہے کہتا ہے the major axis of an ellipse in standard form lies along x axis بڑا جو axis ہے 2 a جو ہے وہ ہمارا x axis کی طرف ہے یعنی جو پہلی equation ہوتی ہے وہ ہی وی وی x square over a square وی and has length اس کی length بھی دے دی ہے کہ 2 a جو وہ کس equal ہے 4 under 2 کے the distance between the focal points جو equal the length of the minor axis minor axis کی length کی ہوتی ہے 2 b وہ 2 b جو ہے وہ 2 b جو دونوں focal point distance ہے تو پھر equation بنائیں اب کیسے start کریں گے اسی طرح ہم نے اپنی equation لکھ لینا ہے اور آگے چلنا اب ہمیں اس time بتایا تھا major x length 4 under root 2 equal major axis 2 a ہے 2 4 کو cut آئیں گے تو a کی value 2 under root 2 ہمیں مل گئی اور جب ایک equation چاہیے اس کا square لیں 2 to 0 4 اور اس کا under root cut a square کی value 8 آجاتی ہے کیونکہ یہ آگے use ہونی ہے اب اس نے بتایا جو focal points ہیں ان کے درمیان جو distance ہے اور minor axis کی length ہے یہ دونوں برابر ہیں minor axis b ہوتے ہیں اور total length 2 b اور focal point کے درمیان distance 2 c ہوتا ہے again اگر آپ ایسے دیکھیں گے وہ بنا ہوگا تو یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا focal point تک یہ c a ہوتا ہے اور جہاں سے 2 c is equal to b اور 2 to cut دیں تو c is equal to b لیکن ابھی actual b کی value ہمیں نہیں ملی لیکن ellipse کا again formula c square is equal to a square minus b square اور چونکہ c اور b برابر ہیں تو c کی جگہ b لکھ دیں تو یہ b در جائے گا 2 b square حال 2 کو در لے جائے اب a کی value put کر آ لیں جو ہمارے پاس اوپر مجود ہے اس سے ہوگا اس square کھولیں 2 2 cut جائے b square کی value ہمیں مل جائے 4 تو b square آ گیا a square ہم نے اوپر لکھ لیا تھا تو اب ہم نے ایکویشن ہی بنانی ہے شروع والے سوالوں کی طرح جب a square b square مل جائے تو اپنے ایکویشن کے اندر value لگا نہیں تو ہمارے پاس ellipse کی ایکویشن بن جاتی ہے question number 7 ہے چھوٹا سوال ہے کہتا ہے ایک asteroid ہے ایک چٹانے جو آسمانوں سے آتی ہیں اور کہتا ہے کہ ہمارے زمین سن ہے یہاں سورج لیاو ہے کہ سورج کی چکر لگاتی ہے لیکن elliptical form میں ellipse کی شکل میں چکر لگاتی ہے اور سورج جو ہے سن جو ہے اس کو focal point پر رکھا ہو ہے اس دیکھیں بایرے دو فوکس ہوتے ہیں ایک فوکس پر سن ہے تو ہم یہاں پہ لے لیں یہاں ادھر لے لیں ایک ہی بات ہے اس دیسٹنس فرم دا سن رینجز فرم سیونٹین مائلز ملین مائلز ٹو ون ایٹی تھری مائلز ایسٹرائیڈ کا جو فاصلہ ہے وہ کم سے کم سترہ مائلز اس کا ہوتا ہے سن کے اردگیڈ اور زیادہ جب وہ دور جاتا ہے مثلا یہاں سن ہے تو ادھر پہنچے گا سترہ ہو جائے اور دور یہاں پہنچے گا تو 183 ہو جائے گا تو پھر یہ انفرمیشن ہے تو اس سے آپ نے ایکویشن بنانی ہے اب دیکھیں اب یہاں ہمیں مل رہا ہے اے پلس سی جو ہے 183 ہے اے پلس سی کا مطلب کیا ہے فار اگزیمپل ہمارا جو سورج ہے وہ یہاں پہ ہے اب وہ جو زیادہ سے زیادہ فاصلہ 183 ہے وہ یہاں پہ ہے اب سورج ادھر ہے اب ذرا گوھر کیجئے یہ اریجن سے لے کے یہاں تک فاصلہ کیا ہوتا ہے یہ ہمارا اے ہے ادھر سے لے کے ادھر ہوتا ہے اریجن سے لے یہاں تک تو اے پلس سی ٹھیک ہے یہ اس کا زیادہ سے زیادہ فاصلہ 183 تو اے پلس سی اس اکل 183 اور اسی طرح جو کم سے کم فاصلہ ہے وہ اے مائنس سی ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ والا فاصلہ ہے تو اے اتنا اس میں سی نکال دیں جا کے ڈیوائیڈ کرے گا اے کی ویلیو ہنڈرٹ اب اے کی ویلیو پٹ کرا دیں تو سی ادھر ہی رکھے اے کو ادھر لے جائے تو سی کی ویلیو ہمیں مل جاتی ہے ایٹی ثری اب ہمیں تو اے سکیر اور بی سکیر چاہیے لیکن یہ جو سی مل جاتا اور سی ہم دونوں فائنڈ کر چکے اے کی ویلیو لگ گئی سی کی لگ گئی اس کا سکیر لیں اس کا سکیر لیں مائنس کرائیں ایٹی ثری اب مجھے نہیں پتا کتنا آتا ہے میرے پاس دیکھ لیں تو یہ دس ہزار میں سے مائنس کریں تین ہزار ایک سو گیارہ جو آ جاتا ہے ٹھیک ایسے ہماری ایکویشن ہو جائے گی question نمبر ایٹ یہاں کیا ہے an arc ایک arc ہے curve ہے in the shape of semi ellipse یہ ہم نے کوشش کی اس کو semi ellipse بنانے کی کیونکہ پوری ellipse تو پھر نیچے سے بھی ہوتی نا ٹھیک ہے is 90 میٹر wide یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا جو ٹوٹل ہے وہ کتنا ہے 90 میٹر at the base and 30 میٹر high تو یہاں سے لے height 30 میٹر ہے at what distance کتنے فاصلے پر at what distance from the center سے کتنا فاصلہ ہوگا is the arc 22 under root میٹر high اب یہ ایسے آ رہا ہوگا تو for example یہ point ہے جہاں پہ اس کی height اتنی بنتی ہے تو ادھر سے center سے اس کا کتنا فاصلہ ہوگا یہ ہمیں ملون کرنا ہے اب equation ہم اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں x square over a square plus y square over b square equal to one اب چونکہ وہ 90 میٹر width ہے یہ ویلی تو یہ آپ پتہ ہے یہ 2 a ہمارا کتنا ہو جائے 90 تو یہ سے a مل جائے گا 45 اور دوسری طرف سے جو height تھی یہ ہمارا simple b ہے کیونکہ ادھر سے لے تک total ہو جانا تھا 2 b ہوتا ہے تو حالی ادھر سے ادھر تک 30 اس نے دیا ہے تو b کی value ہمیں مل جائے 30 تو a b آ گیا b ب آ گیا وہ آپ equation کے اندر put کرا لیں a اور b کی values ہم نے لگا دی تو یہ ہماری equation اس طرح سے ایک تو equation تھوڑی بن گئی اب ہمیں یہ پتہ ہے یہ ویلی جو height ہے اس کا ہمیں پتہ ہے یہ کیا ہے یہ ہمارا y وی وی ہوتی ہے ادھر سے لے ادھر تا کہ x وی 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 ہمیں پتہ ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں y وی وی لگا دیں گے x وی 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 9 پھر یہ over میں یہ جا کے multiply 9 سے یہ divide کرے 225 آئے گا اور چونکہ سکیر ہے انڈر اوڈ لیں تو یہ 15 میٹر d مل جائے گا یا x میں نے اس کو d کہہ دیا x آرہ ہے تو x کہہ دیں تو یہ ادھر سے لے کہ یہاں تک جو فاصلہ ہے اس نے ایک فوکس پہ رکھا ہے تو یہ اس فوکس کے اوپر ارت ہے جیسے پچھلا سوال بھی آمست ایسی تھا the major and minor axis of the orbit وہ اس نے values بھی دے دی ہیں major axis بھی دے دی یہ ہمارا 2 a ہو جائے گا تو again سان ہو گیا find the greatest and least distance وہی بات زیادہ سے زیادہ فاصلہ یعنی ادھر سے لے کے یہاں تک یہ کم سے کم فاصلہ اور ادھر سے لے کے یہاں تک یہ زیادہ زیادہ فاصلہ یہ وہی ہے a minus c اور a plus c یہ دونوں چیزیں ہی ہمیں find کرنی ہے تو اگر a and c پتہ چل گیا تو پھر مائنس کرائیں وہ آپ پتہ چل جائے گا یہ چیز a minus c ہوتی ہے کیونکہ ادھر سے لے کے یہاں تک a c تو total a میں سے یہ اگر پارٹ نکال دیں گے c تو a c یہ بنے گا اور یہ چل ملوم کرنے تو ادھر یہ a ہے اور یہ c ہے تو a اور c کو جمع کرائیں تو زیادہ سے زیادہ جو distance ہے وہ مل جاتا ہے تو وہ ہم نے ایسے کر کے answer بنا دینا لیں جی exercise done ہو گئی اوکے پھر اللہ حافظ